جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ افریقہ وسیع جنگلات مدانوں دریاؤں سہراؤں اور پہاڑوں کی سرزمین کہلاتی ہے افریقی ملک تنزانیہ میں دنیا کا سب سے بڑا مدان سیرنگیٹی پایا جاتا ہے ہرن اور زیبرا لاکھوں کی تعداد میں یہاں گھاز پوس چرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق بیس لاکھ ہرن اور پچاس ہزار سے زائد زیبرے ایک ساتھ ہجرت کرتے ہیں ان کی ہجرت کا مقصد تازہ گھاس اور پانی کا حصول ہے اور یہ ہمیشہ بارشوں کا پیچھا کرتے ہیں یعنی جہاں جہاں بارشیں برستی ہیں یہ جانور لاکھوں کی تعداد میں اس مقام کا روح کرتے ہیں یہ بات تو ہم نے آپ کو بتا دی کہ ہجرت کس لیے کی جاتی ہے مگر آگے ہم ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ ہجرت کتنی پرخطر اور صدموں سے بھرپور ہوتی ہے ناظرین تنزانیہ سے لے کر کینیا تک ہر سال یہ جانور بھاگتے رکتے چلتے تقریباً پانچ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کرتے ہیں اور اس سفر کے دوران یہ مختلف جنگلوں میدانوں اور دریاؤں سے گزرتے ہیں تعداد میں لاکھوں ہونے کی وجہ سے شکاری جانوروں کے لیے بھی یہ انتہائی نادر موقع ہوتا ہے جو کہ ہر سال اس ہجرت کا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں اگر بات کی جائے شیروں کی تو یہ ان کا مقصود علاقہ ہوتا ہے جس میں شیریاں گھات لگا کر آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتی ہیں انگریزی میں ایک کہاوت بڑی مشہور ہے کہ سیفٹی ان نمبرز یعنی جتنی زیادہ تعداد ہوگی بچنے کا موقع بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا یہ جانور برسات کے مہینے میں کسی ایسے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں جہاں وافر چارہ اور پانی دستیاب ہوتا ہے موقع کی نزاکت کے تحت یہ جگہ ملاب کے لیے بہترین ہوتی ہے قدرت کا کرشمہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہرن ایک ساتھ ملاب کرتی ہیں اور این ایک ساتھ بچے جنتی ہیں ہجرت کرتے بچتے بچاتے یہ جانور تنزانیاں اور کینیاں کی سرحد پر بہتے دریاں مارا پر پہنچتے ہیں جس کا بہاؤ کافی تیز ہوتا ہے اور کنارہ کافی ڈھلوان نما ہوتا ہے اس دریاں کو خونی دریاں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس دریاں میں سینکڑوں دریائے نیل کے مگرمچ پہلے سے گھات لگائے ہوتے ہیں دریاں کے دھانے پر پہنچ کر پہلا جانور ہمت کر کے پانی میں چھلانگ لگاتا ہے تو پھر سارا ریورڈ اس کی دیکھا دیکھی پانی میں کود پڑتا ہے اتنی تعداد میں جانوروں کے کودنے سے جانور ایک دوسرے کے اوپر گرنے سے زخمی بھی ہو جاتے ہیں اور جو تیرتے ہیں ان میں سے کچھ مگرمچوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو دریاں عبور کرتے ہیں ان کے لیے آگے سرپرائز کی شکل میں شیر موجود ہوتے ہیں ان سب خطروں کے برعکس اس قدر زیادہ تعداد میں یہ جانور کچھ ہی جانے گوا کر اپنی منزل کینیا کے میدانوں میں پہنچ جاتے ہیں مارا دریاں میں ان کی لاشیں پھیل جاتی ہیں جن کو مگرمچ کھاتے ہیں مگر ہزاروں کی تعداد کو ٹھکانے لگاتے ہیں قدرت کے چمار یعنی گد زندہ بچنے والے جانور میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں اور جو مادائیں حمل سے ہوتی ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ایک ہفتے کے اندر بچے پیدا کر دیتی ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم بچے شکاریوں کے ہاتھ لگتے ہیں اور ان کی تعداد میں بے تہاشا اضافہ ہوتا ہے دوستو یہ جانور کچھ مہینے اسی میدان میں رہتے ہیں جب تک کہ بچے مکمل طور پر خود کفیل نہ ہو جائیں پھر دوبارہ سے ان کی ہجرت تنزانیا سیرنگٹی کی طرف ہوتی ہے جہاں سے ان جانوروں نے آغاز کیا تھا تاریخ کی یہ عظیم ہجرت ہزاروں سالوں سے ایسے ہو رہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا جانوروں کی نسل کو بڑھانے اور گوش خور جانوروں کو خوراک کی فراہمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوبصورت قانون بنایا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے